السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں کٹے مسالے کا کیمہ جو کہ سب ہی کو بہت پسند ہوتا ہے اور یہ بہت مزے کا بنتا ہے لیکن آپ اسے اتنی آسانی سے بنا سکتے ہیں یہ آپ لوگوں نے شاید پہلی بار ہی آپ دیکھیں گے کہ اسے اتنی آسانی سے بنایا جا سکتا ہے یہ کھانے میں جتنے زیادہ مزے کا ہوتا ہے بنانے میں اتنا ہی زیادہ آسان ہے اور بہت کم چیزوں کے ساتھ آپ اسے بنا سکتے ہیں تو چلیں ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں سب سے پہلے ہم آئل دالیں گے اسے گرم ہونے کے بعد ہم اس میں ڈھیر ساری پیاس دال دیں گے جتنا آپ کیمہ لیں گے اس سے ڈبل آپ کو پیاس لینی ہے جسے ایک کلو کیمہ لے رہے ہیں تو دو کلو پیاس ہونی چاہیے آدھا کیلو کیمہ لے رہے ہیں تو ایک کلو پیاس ہونی چاہیے اس حساب سے آپ کر لیجئے گا اس میں پیاس اور کیمہ جو ہے برابر کا نہیں بھلکہ ڈبل ہوتی ہے پیاس اس میں تو یہاں ہم جو ہے اسے براؤن نہیں کریں گے کچھا پکا جو ہے ٹرانسپیرنٹ سے ہو جائے پھر یہ مسائل ہم نے بنا کے رکھیں گیتہ لیں گے وہ ادھرک لسن ہے کٹا ہوا نہیں ہے یہ لسن بہت چھوٹے تھے تو یہ صحیح ہے اور ادھرک کو بلکل بارک بارک آپ کاٹ لیں یہ ثابت مرچے ہیں بیس سے پچیس دو دو ٹکڑے کر لیے ہیں اور ٹیمارٹر ہیں ہری مرچے ہیں اور ادھرک لسن ادھرک لسن جو ہے پیسٹ نہیں ڈالیں آپ اس سے موٹا موٹا سا کٹ لیں تو وہ موہ میں آتا ہے تو اچھا لگتا ہے کیمہ میں اور لسن بھی آپ کے پاس بڑھیں تو آپ ان کو بھی کہ اس میں کٹ لیں اب یہاں پہ ہم کی بائٹ کر دیتے ہیں کیمہ ہم نے دھوکے رکھا ہوا تھا اس کے بعد مرچے اور پھر دو چیزیں بتانا ہم بھول گئے تھے آپ کو تو وہ بھی یہاں پہ ہم نے اٹکین تھی جس میں سے ایک زیرہ ہے تھوڑا سا آپ زیرہ لے لیں اور تھوڑی سی کالی مرچے یہ دو چیزیں جائیں گی گرم مسالے میں اور اس کے بعد ہم یہ سارے مسالے اس میں اٹ کر دیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس میں کوئی بھی چیز ایکسٹر نہیں جائے گی یہ پانچے چیزیں ہیں اسی سے آپ یہ بہترین سا ٹیسٹ فول کیمہ جو ہے کٹے مسالے کا کیمہ آپ گھر میں ٹرائے کر سکتے ہیں ٹرائے کیا بنا سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ اور یہاں ہم اسے چھوڑ دیں گے درمیانی آج پہ اور پانی نہیں جائے گا اس میں یہ کیمہ پیاس، نماتر سب پانی چھوڑتے ہیں اسی میں ہمارا کیمہ گل جائے گا کیونکہ بھوڑا بھوڑا بنتا ہے بلکل خوشک اور یہاں پہ 15 من ہو چکے تھے تو ہر دھنیا بھی ہم نے ایٹ کر دیا یہ پانچ سے سات من اور پکے گا پھر ہم اس کی بھنائی کر لیں گے تو دھنیا جو ہے مکس کرنے کے بعد ہم پھر سے اسے چھوڑ دیں گے درمیانی آج پہ نہ بلکل آپ نے سیلو رکھنی ہے یا بہت تیز بھی نہیں رکھنی میڈیم جو ہے فلیم پہ آپ رکھنے سے اور یہاں پھر سے دیسمنٹ ہو چکے تھے اور بھنائی بھی لگ بگ ہوئی رہی ہے یہ پانی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا خوشک ہو گیا جو تھوڑا بہت پانی ہے وہ ہم بھون لیں گے خوشک کر لیں گے اور یہاں پہ جب بھونیں گے تو آئل بھی اوپر آ جائے گا تو یہاں پانچ دو سے چار منٹ لگے تھے بھونائی کرنے میں اور پھر یہ بلکل خوشک آپ کے سامنے ہیں اس پوم میں آ جائے گا اس میں کچھ بھی زیادہ نہیں ہے کوئی روکٹ سائنس نہیں ہے نہ اس میں پانی جائے گا تو یہ اس کی فائنل لکھ ہے کیمہ اور پیاس کے پانی میں یہ گل جائے گا اور پگ بھی جائے گا اچھے سے دیکھیں یہ آئل اوپر آ گیا ہے یہ فائنل لکھ ہے ماشاء اللہ سے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئیے تو پلیس لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور آپ کو یہ ریسے بھی کیسی لگی کامنٹ میں بتائیے گا اور کس کس کی ہاں ایسے کیمہ بنتا ہے وہ بھی بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ٹوی لوگ میں کسی اور ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ